ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہیں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وائڈ آف ایمازون میں آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی زیادہ روائل اینڈ لیٹسٹ کچن اینڈ ہوم گیجرز ان گیجرز کے یوز سے آپ نہ صرف اپنے گھر کو روائل لکھ دے سکتے ہیں بہت ہی اگر آپ ان گیجرز کو اپنے گھر میں شامل کر لیں تو ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے پرچیز گئے ہیں آپ یہ تمام گیجرز گھر بیٹھے آن لائن ایمازون سے اور اگر آپ چاہیں تو کسی اور شاپنگ ایک پر بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سرکویسٹ ایک فرنڈز فلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیں بینا ٹائم ایسٹ کے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پیسٹ پہ ہمارے پاس روٹیٹ سپائس جار یہ بہت ہی زیادہ مارڈن لوگ کے سپائس جار ہیں جن میں آپ ڈیفرنٹ سپائسز کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں یہ جارز کافی اچھے میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو سپونز بھی دیے جاتے ہیں ایمازون سے یہ آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں اور ڈیفرنٹ سائز میں اویلیبل ہوں گی آپ انہیں آج ہی اپنے کچن میں شامل کیجئے ہیں اور اپنے کچن کو مارڈن لوگ دیں ان کا یوز بھی کافی زیادہ سیمپل ہے ان کے ساتھ گولڈن کلر کی ہکس لگی ہوئے ہوتی ہیں جنہیں آپ ان کے ساتھ اسیمبل کر کے ان میں اپنے سپائسز وغیرہ کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں ہکنگ کے دوران اپنے سپائسز کو بہت ہی ایزیلی ہیوز کر سکتے ہیں ایمازون سے یہ آپ کو کافی کم پرائس میں مل جائیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جولری اورگنائزر باکس یہ بہت زیادہ مارڈن لوگ کا جولری اورگنائزر باکس ہے جس میں نہ صرف اپنی جولری کو اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ اس میں میک اپ وغیرہ لپسٹک وغیرہ کو اورگنائز کر کے اکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ حکس لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک میرر بھی لگا ہوا ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی ڈرالز بنے ہوئی ہوتے ہیں جس میں آپ اپنا میک اپ یا ٹاپس بغیرہ کو یا رنگز بغیرہ کو بہت ہی اچھے سے اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ اورگنائزر باکس ایسے میٹل کا بنا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی جولری کو کافی لمبے عرصے تک سیو کر کے رکھ سکتے ہیں ان کا کلر بغیرہ بھی خراب نہیں ہوتا ہے ایمازون سے یہ آپ کو ڈیفرنٹ کلرز بھی مل جائے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس آٹومیٹک رائس کنٹینر یہ کافی زیادہ موڈن لوگ کا رائس کنٹینر ہے اس میں آپ کو کپ کیا ایک باؤل بھی دیا جاتا ہے جس سے آپ رائس یا گینز بغیرہ کو یوز بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ رائس کے علاوہ ڈیفرنٹ گینز بغیرہ کو بھی سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو لیڈ لگی ہوتی ہے وہ ایٹائٹ ہوتی ہے اس لیے اس میں آپ کے رائس یا گینز بغیرہ کافی لمبے عرضے تک سیو رہتے ہیں یہ رائس کنٹینر آپ کو ایمازون سے ڈیفرنٹ سائز میں اور ڈیفرنٹ کلرز میں مل جائے گا آپ اسے آج ہی اپنے کچن میں شامل کیجئے گا یہ کافی اچھے میٹرل کپ بناو ہوتا ہے اس میں رائس ڈالنے کے بعد بہت ہی ایزی لی آپ اسے موو بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس مینی واشن مشین یہ مینی سائز کی واشن مشین ہے جسے یوز کرنے کے بعد بہت ہی ایزی لی آپ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسے چارج بھی کر سکتے ہیں ٹرائبلنگ وغیرہ کے دوران آپ اسے اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ مینی سائز کی ہوتی ہے اور کافی زیادہ یوز فل بھی ہوتی ہے ہمارے پاس کین اوپنر یا جار اوپنر گیجٹ اس گیجٹ کے یوز سے آپ کینز یا جارز بغیرہ کو بہت ہی ایزی لی اوپن کر سکتے ہیں اس میں سیل ڈالے جاتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی پارٹی بغیرہ ہو تو اس کیلئے آپ مائن ویر کی بوٹل کو بہت ہی ایزی لی اس سے اوپن کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مارڈل لوگ کا گیجٹ ہے اس کا یوز بھی کافی زیادہ ایزی ہے اسے آپ ملٹی پرپس کیلئے ایزی لیوز کر سکتے ہیں نہ صرف آپ اس سے بوٹلز بغیرہ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کیچن میں ڈیفرنٹ کینز بغیرہ کو یا جیمز کی بوٹلز بغیرہ کو اوپن کرنا چاہے تو بہت ہی ایزی لی کر سکتے ہیں یہ کافی اچھے میٹل کا بنا ہوتے ہیں اور ایمازون سے یہ آپ کو کافی کم پرائس میں مل جائے گا اس سے آپ آج ہی اپنے کیچن میں شامل کیجئے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلاؤڈ سٹینڈ ریک یہ سٹیل کا بنا ہوا سٹینڈ ہوتے ہیں جسے آپ اپنی بلکونی بغیرہ میں یا ٹیرس بغیرہ میں بہت ہی ایزی لیے ارجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کلاؤڈس بغیرہ کو ڈرائے کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایمازون سے یہ آپ کو ڈیفرنٹ سائز میں مل جائے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس کورنر ریک اس کورنر ریک کا آپ یوز نہ صرف اپنے کیچن ویرہ میں کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ ٹی وی لاؤنج ویرہ میں یا باتھوں میں کرنا چاہے تو ڈیفرنٹ چیزوں کو ارگنائز کرنے کے لیے کورنر ریک کا یوز کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کورنر میں اسے بہت ہیزیلی ارجیسٹ کر سکتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ چیزوں کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھے میٹل کی بنیوٹی ہیں اور ایمازون سے یہ آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں مل جائے گا اس ریک کے ساتھ آپ کو مینگنیٹک سٹیکرز دیا جاتے ہیں جس سے آپ بہت ہی ایزیلی ان کو ہکس ویرہ لگا کے اپنی وائل کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں ایمازون سے یہ آپ کو ڈیفرنٹ سائز میں مل جائے گا بہت ہی ایزیلی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویجٹیبلز اور فروڈ اورگنائزر باسکٹ یہ باسکٹ آپ کو ایمازون سے ڈیفرنٹ سائز میں اور ڈیفرنٹ کلرز میں مل جائے گی انہیں اسیمبل کرنا بھی کافی زیادہ ایزی ہے اس میں آپ ڈیفرنٹ فروڈ یا ویجٹیبلز وغیرہ کو بہت ہی اچھے سے اورگنائز کر کے اپنے کچن میں رکھ سکتے ہیں اس کا یوز آپ ملٹی پرپس کے لئے کر سکتے ہیں اسے نہ صرف اپنے کچن میں یوز کر سکتے ہیں بلکہ اس باسکٹ کو آپ اپنے روم میں بھی ڈیفرنٹ چیزوں کو اورگنائز کر کے رکھنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے میٹل کی بنی ہوئی باسکٹ ہے اور اس سے آپ کی کچن وغیرہ میں میس وغیرہ بھی نہیں ہوگا نیکسٹ ہے ہمارے پاس آٹومیٹک باتھوں کلینر پریش اس کلینر پریش سے آپ بہت ہی ایزیلی اپنے باتھوں میں کموڈ وغیرہ کو یا سیرز وغیرہ کو بہت ہی اچھے سے کلین کر سکتے ہیں اس پریش کے یوز سے نہ صرف آپ اپنے باتھوں کو کلین کر سکتے ہیں بلکہ اگر فلور وغیرہ کلین کرنا چاہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے سے ہر چیز کو کلین کر دیتا ہے اس کے ساتھ ایک سمال کیڈی دی جاتی ہے جسے آپ اپنے باتھوں کی وال کے ساتھ ہینگ کر سکتے ہیں اس میں اس برش کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے سٹینڈ کو بھی آپ ایزیلی ارجیسٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس پورٹیبل لنچ کنٹینر سیٹ اس میں آپ کو ڈیفرنٹ کنٹینرز دیا جاتے ہیں اور بیگ دیا جاتا ہے جس میں آپ اپنے ان کنٹینرز میں لنچ براہ ڈال کے اس بیگ میں ارگنائز کر کے بہت ہی ایزیلی کیری بھی کر سکتے ہیں اور اس بیگ میں آپ کا لنچ کافی زیادہ ٹائم کے لیے گرم بھی رہتا ہے یہ کنٹینرز کافی اچھے میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایمازون سے یہ آپ کو ڈیفرنٹ سائز میں بہت ہی ایزیلی مل جائیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس شوز اورگنائزر ریک ان ریکس کا یوز آپ اپنے شوز اورگنائز کر کے رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں ان کا آپ اپنے وینڈور وغیرہ کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے رومز میں بھی آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سنک ڈرائنگ ریک اس ریک کو آپ اپنے سنک کے پاس یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ ڈیفرنٹ فروٹس یا ویجٹیبلز وغیرہ کو یا ویڈ کروکریز وغیرہ کو کلین کرنے کے بعد اس میں ڈرائی کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ سٹیل کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اسے آپ ہولڈ بھی بہت ہی ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہوس لگی ہوئی ہوتی ہیں جس سے آپ اس کے سائز کو بہت ہی ایزیلی اپنے سنک کے ساتھ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گیجرز ہماری لائف کو کافی زیادہ ایزی بنا دیتے ہیں اس کے یوز سے آپ کے کچن میں کوئی میس بغیرہ بھی نہیں ہوگا اور آپ بہت ہی ایزیلی اپنے کچن کی کلیننگ کو بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں سہمس ہونسی کیا آپ کو ڈیفرنٹ سائز میں مل جائے گی آپ اس کا یوز ملٹی پرپس کے لیے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے میٹل کی بنی ہوتی ہے اس لیے اس کے اوپر آپ ہیوی بیٹ بغیرہ بھی بہت ہی ایزیلی رکھ سکتے ہیں اس کا یوز کرنے کے بعد آپ اسے بہت ہی ایزیلی فولڈ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس فریج اورگنائزر ایکس ان کا یوز آپ اپنے فریج بغیرہ میں کر سکتے ہیں اگر کچن بغیرہ میں کرنا چاہے رات بغیرہ میں بھی تو وہ بھی بہت ہی ایزیلی کر سکتے ہیں ان سے آپ کا فریج بھی اورگنائز رہے گا اور فروٹس اور ویجٹیبلز بغیرہ بھی فریش رہیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویجٹیبلز اور میٹ سلائسر یہ بہت ہی امیزنگ سلائسر ہے آپ فروٹس یا ویجٹیبلز یا میٹ وغیرہ کو ڈیفرنٹ سلائسز میں کٹ کر سکتے ہیں اس کے بلیڈ کو آپ بہت ہی ایزیلی ارجسٹ کر سکتے ہیں جس بھی سائز میں آپ نے فروٹس یا ویجٹیبلز وغیرہ کو کٹ کرنا ہو اس کا بلیڈ کافی زیادہ شارپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہینڈل اگا ہوتا ہے جس سے آپ بہت ہی ایزیلی اسے کیری کر کے اس کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی مجھ سے لے سکتے ہیں لاسٹ وی میری آپ سب سے ریکیسٹ ہے ایک فرنڈز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے ویڈیو میں لاسٹ اگ بنے رہے ہو سکتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ گیجٹ اسی ویڈیو میں مجود ہو جس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا